شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں اجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بےہود آباتوں سے مو موڑے رہتے ہیں اور جو زکاة ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراس حاصل کرنے والے ہیں یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھیرا دیا اور ہم اس کے نابوت کر دینے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت بھی ہمیں نے پیدا کیا جو تور سینہ کے دامن میں ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اکتا ہے اور تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر پس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تن نور پانی سے بھر کر جوش ماننے لگے تو سب قسم کے پالتو ہیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے سادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور دبو دیے جائیں گے پس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہاں مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترہ کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نیا پکڑا تو ہم نے ان کو کورا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہے پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانے بنا کر چھوڑتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنے نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں تو ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور عامال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے آج مت چلا اٹھیں گے تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے ان سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے مو پھیر رہے ہیں کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہی ہیں اور اگر ہم ان پر رہم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر آڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے آجزی نہ کی اور یہ آجزی کرتے ہی نہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھگ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم درتے کیوں نہیں؟ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ فوراں کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بتپرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دورتا یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے پھر جب سور پھوکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو جن کے عامال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے فرمائے گا کہ اسی میں زلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم ان سے تمسخور کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے مجھے ہو пишا مجھے ہو موسیقی